بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم من صرف اقبلا على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا اللہ ورسوله آلم قال اصباح من عبادی مومن بی وکافر فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمته فزالک مومن بی وکافر بالقوقب یہ وہ روایتیں ہیں جو اس وقت زیر بحث ہیں جن میں نجوم کہانت اور اس طرح کی دوسری بعض اوہام پر مبنی چیزوں کے بارے میں متنبع فرمایا ہے یہ بخاری کی روایت ہے رقم ہے آٹھ سو چار زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیبیہ میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی یعنی جب آپ خدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور وہاں جو صلح کا معاہدہ ہوا اور پھر اس کے بعد باپسانہ پڑا اس موقع پر کہتے ہیں کہ ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اسی رات بارش ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے رات بارش ہوئی تھی یہ ذہن میں رکھی ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یعنی اب یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں یہ جانتے ہیں کون سے صحابہ ہیں یہ وہ کجسیوں کا لشکر ہے جس نے بیعت رضوان کی ہے رسول اللہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی یہی وہ موقع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس پوری جماعت کو یہ بشارت دی کہ رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے لیکن انسان جب پیچھے سے دین مذہب کی روایت لے کر آتا ہے تو اس میں بعض اوقات اثرات ہوتے ہیں فرمایا جانتے ہو تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے صحابہ نے ارز کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ نے میرے اوپر ایمان کے ساتھ صبح کی ہے اور بعض نے کفر کی حالت رات بارش ہوئی ہے اور صبح حضور یہ فرما رہے ہیں اب بضاحت فرمائی کہ سو جس شخص نے کہا بارش ہوئی بارش عرب کی سرزمین کے لیے بڑی غیر معمولی چیز ہوتی ہے کم ہوتی ہیں بارشیں سو جس شخص نے کہا کہ آج رات اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش برسی وہ میرے اوپر ایمان لایا اور اس نے تاروں کا انکار کیا جن لوگوں نے بارش دیکھی تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ پروردگار تیرا فضل ہوا تیری رحمت ہوئی تو نے عبر رحمت برسایا انہوں نے مجھ پر ایمان کا اظہار کیا یعنی جو ایمان وہ لا چکے ہیں وہ یا اس کی تصدیق کی اپنے اس طرز عمل سے اور تاروں کا انکار کیا اور جس نے کہا کہ فلاں تارے کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش برسی اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور وہ تاروں پر ایمان لایا یہ چونکہ عربوں کے ہاں جو اوہام تھے ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ بارش کو اسی طرح آندھیوں کو اسی طرح موسم کے تغیرات کو تاروں کی طرف منصوب کیا جاتا تھا ہمارے ہاں بھی لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے اس بنیاد پر سنائے جاتے ہیں تو یہ جو نجوم کے اور اس طرح کے بعض دوسرے علوم کے تواہمات ہیں حضور نے اس شدت کے ساتھ اس کی نفی فرمائی اور کہا کہ یہ یعنی یہ طرز عمل اس طرح کی بات کرنا درہا حالے کہ لوگ اپنے بزرگوں کی کہی ہوئے ایک بات میں تجربے کے طور پر بیان کر رہے تھے کہ اس طرح جب تاروں میں تغیرات آتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے یعنی یہ ایک احساس تھا یا ان کے ہاں ایک عطائی نویت کا علم تھا جس کا اظہار ہوا ہوگا لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ کفر ہے اس لیے کہ یہ اللہ کے مقابل میں شرک تک لے جاتا ہے تو ہر وہ چیز کے جس کے اسباب سائنسی طور پر ہمارے علم میں نہیں ہیں اس کی نسبت صرف اور صرف خدا کی طرف لے گی یعنی یہی ایک بندہ مومن کے لیے صحیح اصول ہے جب کوئی چیز ہمارے مشاہدے میں آ گئی وہ علم بن گئی اس کی بھی حقیقی نسبت تو دنیا کے پروردگاری کی طرف سے کانون اس کا طریقے اس کے جاری کیے ہوئے ہر چیز اس کی مٹھی میں یہ سب کچھ اسی کے اذن پر ہو رہا ہے لیکن وہاں ہم ظاہر کے لحاظ سے اسباب کی طرف یعنی وہ اسباب جو اب ہمارا تجربہ اور مشاہدہ بن گئے ہیں نسبت کر سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں کسی وہم پرستی کا کسی شرک کا شائبہ نہیں ہوتا لیکن اگر یہ نہیں ہے یعنی وہ علم تجربے اور مشاہدہ کا علم نہیں بنا تو پھر نسبت کو اللہ کی طرف پرہدے دینا چاہیے اس میں بھی کچھ اسباب ہو سکتے ہیں جو آج ہمارے علم میں نہیں ہیں کل ہمارے علم میں آ جائیں لیکن ہمارے پیغمبر نے جو تعلیم ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ علم کے ماخذ دوئی ہے یعنی یا وہ انسان کے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر حاصل ہوگا اور یا خدا کے فرمان کی صورت میں آئے گا اس کے سوا کوئی چیز علم کہلانے کی مستق نہیں ہے اور قرآن نے اس طرح کی سب چیزوں کو یعنی جو اس علم کے علاوہ ہوتی ہیں یہ کہا ہے کہ یہ اتباعِ ذن ہے یہ اصل میں اوہام کی پیروی ہے زنون کی پیروی ہے یہ تم اپنے گمانوں کی پیروی کرتے ہو اور حق کے مقابلے میں گمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان روایتوں میں جگہ جگہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں متنبع فرما رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ادنا درجے میں بھی یہ چھوٹی سی بات ہے یہ کہہ دینا کہ بارش فلان ستارے کی وجہ سے اور اس کو بھی اصل میں یوں نہیں ہے کہ وہ کسی عقیدے کے طور پر پورے شعور سے بیان کر رہے تھے بلکہ عربی زبان جو لوگ جانتے ہیں قدیم عربی زبان انہیں معلوم ہے کہ اس میں بعض ایسی تعبیریں یہ رائد ہو چکی ہوئی ہیں یعنی فلان نکھتر برسا ہے فلان ستارہ برسا ہے یہ تعبیریں ایک ستارہ اسی موقع پر تلو ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے الفاظ مو سے نکل جاتے تھے ایسے ہی نکلے ہوں گے صحابہ اے کرام ہیں لیکن حضور نے اتنی سخت تنبی فرمائی کہ متربع ہو جاؤ تمام اس طرح کی چیزیں اللہ ہی کی نسبت سے بیان ہوں گی اللہ ہی کی طرف منصوب رہیں گی اس لیے کہ اصلاً تو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں جو اسباب آتے ہیں ان میں بھی مسبب الاسباب اللہ ہی ہیں تو ان کو بھی اللہ ہی کی طرف منصوب کیا جائے اور جس کے اسباب ابھی علم میں نہیں ہیں اس کو تو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف منصوب رہنا چاہیے باقی جس کے اسباب ہمارے علم میں آ جائیں وہاں ہم کیونکہ کسی وہم کا اندیشہ نہیں کسی شرک کا اندیشہ نہیں وہاں اس چیز کو ان اسباب کی طرف منصوب کر سکتے ہیں تو اس سے گویا تعلیم یہ دی گئی ہے ہمارے دین میں کہ علم بس اسی کا نام ہے اس کے علاوہ ذنون و احام ہیں اور بندہ مومن کا کام ذنون و احام کے پیچھے چلنا نہیں ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی